یہ کہہ دو دھوم سے نظریں امام بھی نہ کریں یہ کہہ دو دھوم سے نظریں امام بھی نہ کریں جو ایک بھوک کو روٹی کھلا نہیں سکتا جو ایک بھوک کو روٹی بہت اچھا شکر محبت ہائی داری حضرت ابو طالب نے ایک دن لنگر کھلایا دو دن لنگر کھلایا اور تین دن لنگر کھلایا مجمع خود ساختہ آتا تھا بے ساختہ بھاگتا تھا کھانے کے بعد نید آنے لگتی تھی ہنگنے لگتا تھا جمائنہ لینے تھی چلا جاتا تھا ڈیڑھ ہزار سال سے ہم کو تجربہ ہے اس کے بعد مجلس میں پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں لیکن چھمن بھائی کی بھائی کی بھائی کی لکلوتی ایسی ہے جہاں نظرِ مولا پہلے ہوتی ہے اور مجمع میں ایک آنمی بھی جاتا نہیں ہے اس کا مطلب کھا کے چلے جانے والی خوام اور ہوتی ہے اور نظرِ مولا پہ جان فرمان کر دینے والی خوام اور ہوتی ہے بس یہی سے چار مشرے پڑھ کے آپ کے پسندیدہ شاعر یعنی ترنمکہ بیتاج باشاہ سوہل بستوی کی طرف میں چلتا ہوں اور اب یہ پوری محفل وہیں ہے بستی اور ہلور وہیں آس پاس میں ہے یعنی دہلی جو ہے وہیں چل رہا ہے سوہل بستوی کو چار مشروں کے ساتھ جنابِ موجز سنبھلی کے انگلیاں پاچ برابر تو نہیں ہے لیکن انگلیاں پاچ فومی بھائی آپ کی محفل دو جولائی دو ہزار تیئس کو نقدوپور آزم گڑکی سرزمین پہ جشن قدیل ہوگا اس کے لئے میں نے اپنے امریکہ کٹک کٹ ایک دن آگے کیا میں تین کو دلی سے چمن بھائی اپنے آزم کیوں گا آپ لوگ وہاں پہنچیں میں اعلان کر گیا دیکھئے میں عرض کر رہا ہوں انگلیاں پاچ برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے ہر جگہ یہ شیر پڑھنا ہو رہا ہے آج کئی برس کے بعد یہ شیر جب لنگر تقسیم ہو رہا تھا نیاز بٹ رہی تھی تورک دیے جا رہے تھے حصے تقسیم ہو رہے تھے نصیب تقسیم ہو رہے تھے مرادیں بڑھا رہی تھی اس وقت مجھے یہ مصرے یاد آئے اب پڑھ رہا ہوں لنگر کھاکے بے ساتھا گھر کو لوٹ جانے والی قوم اور ہے لنگر پہ اپنی نصیوں کو لانکے فربان کرنے والی قوم اور ہے اگلیاں پانچ برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتان پاک کو دیکھا تو برابر نکلے مال اسلام نے پاٹا تو ہزاروں موجود خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے جناب سحیل بستوی صاحب تشریف لے آئے یہ میں کرے دوں اللہ اللہ شکریہ نظامت بری ہونی چاہیے ایک بہن 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 ٹھیک 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 � حاضرین امیفید سلام علیکم اولاں تو آپ سب کو ایک بہت ہی کامیاب جشن جو میں موارک بات پیش کرتا ہوں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں کیا خوب سماتے ہیں اس مقدس جشن کے صدقے میں جو بھی لیکی لہاجات پرودگار سے پوری کریں اور ایک سے ایک شیئر پڑھ گئے جو مطاہان مولا سب کی نقل فرمائے بیتا بیتا پیش خانی میں بس بیس سے بجیس منٹ میں میں تمام کروں گا سلوات پڑے محمد کب کہتا ہوں تو پیدے غیبت کو ہٹا دے کب کہتا ہوں تو پیدے غیبت کو ہٹا دے ایک بار ایک بار فقط خواب میں چہرہ ہی دکھا دے کب کہتا ہوں تو پیدے غیبت غیبت کو ہٹا دے کب کہتا ہوں تو پیدے غیبت کو ہٹا دے سدیوں سے زمانی نے اجالا نہیں دیکھا صدیوں سے زمانی نے اجالا نہیں دیکھا نر جس کے قمر جلوے پر نور دکھا دے نر جس کے قمر جلوے پر نور دکھا دے آخری شریف سسلے کا تلوار بھی ہے جدل بھی تیرے تُو بھی ہے آدل تلوار بھی ہے جدل بھی تیرے تُو بھی ہے آدل آال آب 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 دشمن زہرہ کو بالاگت کی سضا Before دیں تھو بھی ہےی تا ہوں تُو پر نرب غیبت کو ہٹا دیں سلوات پڑے محمد و آلے محمد سلوات پڑے محمد سلکار دیکھیں وقت یقیناً بہت کم ہے اور بہت بہترین محفل ہو چکی ہے صرف اس نیت سے یہ مندہان کے فرست میں شمار ہو جائے تھوڑی سی توجہ توجہ کا طالبوں میں ایک مصرہ ہوا تھا چند دوسقب کہ کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا یہ تو نے کہتا ہے بہت ہی اچھے شہریں نیا ہیں نیا تو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ شہر مجھے بہت عزیز ہے تھوڑی سی آپ کے توجہ رہے گی تھوڑی سی دعائیں میرے حسین کی مل جائیں گی مچگہ لے لوں گا جیتے جاتے سے حوال پڑھتے ہیں محمد و آلے محمد دیکھیں پوری دنیا پورا جہال پوری کہنات پرشان ہے اس طریقے سے جنت مل جائے مطلعہ حضر کر رہا ہوں کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل آ نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا محفل بغیر سکتا جو گھر سے نور کی محفل میں آ نہیں سکتا جو گھر سے نور کی محفل گھر میں اگر چلتے گھر جاتا ہے لڑھا جاتا ہے تو کوئی ذمہ دار محفل کرنے والا جا کوئی اس کے ہاتھوں کو ترام لیتا ہے شیر دیکھنے سکھ دعائیں چاہئے کیونکہ ایک سے ایک چھے شیر افتر بھائی سجاد سب سنا کے چلے گئے سادھے سادھے شیر ہیں بغیر سکھ دعائیں چاہئے سن لیجئے گا بغیر اس کے جنا میں جا نہیں سکتا وہ دیکھ وہ دیکھ ہاتھوں تھامے خود علی اکبر وہ دیکھ وہ دیکھ چاہے جیسے سنے وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے ہے خود علی اکبر اعزا کا پاں کبھی لڑے کھڑا نہیں سکتا وہ دیکھ وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے خود علی اکبر اعزا کا پاں کبھی لڑے لڑکھڑا نہیں سکتا کہے نا جب تلکس برسے اسلام ارے کہے نا کہے نا جب تلکس برسے اسلام علی اکبر چمن میں کوئی بھی گل موسکرا نہیں سکتا چمن میں کوئی بھی گل موسکرا نہیں سکتا وہ دیکھ ہاتھوں کو جب تلکس کوئی خود علی اکبر اعزا کا باپا کبھی لڑکھڑا نہیں سکتا کوئی کوئی تھا جو ہر در سے مایوس تھا لا جا جا گیا ایک در پہ کچھ دیر کو پھر مایوس ہوا اب جو وہ پلٹا ہے تو عجب سی چمک ہیں آنکھوں میں جہاں ایک نہیں تھے ساتھ ساتھ دے کے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اور یہ دلی کی مطبر سماتے ہیں اس کو پیچھے سے آواز دے رہی ہے اب اس کو ارے اب اس کو بھیج دو را جو کہتا پھلتا ہے اب اس کو ارے اب اس کو اب اس کو بھیج دو راہ جو کہتا پھلتا ہے کوئی بھی لوح کا لکھا مٹا نہیں سکتا کوئی بھی لوح کا لکھا مٹا نہیں سکتا کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا کوئی بھی لوح کا لکھا مٹا نہیں سکت آپ کا شیر ہے آپ کو سنا رہا ہوں دعایں درگار ہیں رکا ہے ارے رکا ہے ارے رکا ہے قافلہ زہرا کا برسریں محشل رکا ہے رکا ہے قافلہ زہرا کا برسریں محشل محشل رکا ہے رکا ہے قافلہ زہرا کا برسریں محشل بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا زمانہ تو آج کار آئی ڈی کا ہے بغیر آئی ڈی کے کہیں کوئی انٹری نہیں ہے اور جب تک کسی آلک مہر نہ لگی ہوں ایک مہر میرے مولا نے بھی لگائی تھی کربلا میں بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا کہا یہ شاہ نے رومان باندھ کر پھر سے ارے کہا یہ کہا یہ شاہ نے رومان باندھ کر پھر سے تجھے جناس کوئی اب ہٹا نہیں سکتا تجھے جناس کوئی اب ہٹا نہیں سکتا تجھے جناس کوئی اب ہٹا نہیں سکتا یہ کہہ دو دھوم سے نظریں امام بھی نہ کریں یہ کہہ دو دھوم سے نظریں امام بھی نہ کریں جو ایک بھوک کو روٹی کھلا نہیں سکتا جو ایک بھوک روٹی بہت اچھا شکر محبت بہت اچھا شکر محبت بہت اچھا حیداری حسنودی امام زمانہ بلندتر سار سار بہت اچھا رے وہ دیکھ ہاتھوں کو تھامے خود علی اکبر عزا کا پاک بھی لڑ کھڑا نہیں سکتا رکا ہے قافلہ زہرہ کا برسرے محشن بغیر شیعوں کے جنت میں جا نہیں سکتا جوانوں سے دعایں بزرگوں سے بھی خات دعایں چاہ رہا ہوں ارے ظلے چیخ اٹھیں دیکھتے ہی حسن حبیب زلیخہ 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 چیخ اٹھیں دیکھتے ہی حسن حبیب کوئی پلٹوا نہیں سکتا دلوں میں دلوں میں خل نہیں رہتا ہے خرملا جن کے دلوں میں خل نہیں رہتا ہے خرملا جن کے انہیں کوئی بھی موزن جگہ نہیں سکتا انہیں کوئی بھی موزن جگہ نہیں سکتا یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے میرے عریضے کو پانی مٹا نہیں سکتا آپ کا شیر ہے آپ کو سنا رہا ہوں چاہے یہ روشنائی نہیں خون دل سے لکھا ہے تو زلزلہ بھی تیرا گھر گرا نہیں سکتا سکتا علم و تازیہ یا اگر رکھا ہے سوہے تو زلزلہ بھی تیرا گھر گرا نہیں سکتا سلوات پڑھ دے محمد و آنے محمد سرکاہ دیکھیں بفت بلکل نہیں اور انشاءاللہ بھی حیات نے موقع دیا تو کبھی حاضری ہوگی بہت کی سوچ کے بیٹھا تھا آخر میں کیا چھمن میں ایک کا حکم ہے ایک ملدہ کچھ شیر میرے ہی بطن کا ایک مصرہ تھا کہ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا بس کئی بھائیوں نے کہا بھی تھا ایسے ہی سن لیے گئے جیسے پہلی بار سننا سلوات پڑھ دے محمد و آنے محمد بس چاری پانچ منٹ کی زہمن بفت میرا ہو چکا ہے نا مسجد میں عزا ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پل کو بھی تصویح کا پہرا ہٹا ہوتا جبیں بسر آیا کردائے فاطمہ زہرہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ایک سوال حقیر کے ذہن میں جگر شہزادی کی ذات نہ ہوتی وہ حدیث ہے کچسی وہ حدیث ہے کسی مجھے پردگاہ تعریف کرا رہا ہے تمہیداً تین شیر ہے چوتھے شیر کی رسکت دو تین شیر کی زہمت ہے پانچ میٹے میں ختم کر دوں گا اگر ایک پل کو بھی تصویح کا پہرا ہٹا ہوتا 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 اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے امہ ابھی ہا مرسل دینے کہا ہوتا فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے کہا رزوان نے ہسنے نکاب کپڑا سلا ہوتا کہاں پھر پن جتم کے نام کی محفل سجی ہوتی کہاں تو ہو فاق کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی سے علی سے حصل ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر زہر نہ دہشت کرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرا جلانے بانوں سے گرفان سے سلا ہوتا در زہرا جلانے بانوں سے جیو 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 مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے بانوں تمہاری خواہ کا بھی ایک لقب خواہ کی شفاہ ہو آئیے سلام کریں کربلہ گوشت نے مجھا آئیت کی خدمت میں حقیروں کا سلام ہے سرِ اسغل کی جانب دیکھ کر یہ امپیاں بھونے یہ بچہ نوجوہ ہو کر علی کا ہوتا یہ بچہ نوجوہ ہو کر ردائر فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا سال در سال اب وہ دن آگئے ہیں آج بھی محسوس کی لوگوں نے گرمی اتنی دھوپ ہو رہی ہے اتنی گرمی اتنی شدد جہاں چالے دکھنے ہو جاتا تھا پیتہالیس پچاس دکھنے بڑے بڑے سمینار ہو جائیں گے اتنی دھوپ اتنی شدد اتنی آخری شیر ہے دعائیں چاہئے اتنی دھوپ اتنی شدد ردائر فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ پچھا نوجوہ ہو کر علی کا آئی نہ ہوتا شکر ہے پردگار سوا سوا نیزے کا سورج جھیلتا آپ کیسے سرے میں ہشش ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا نرہائیدری